بسم اللہ الرحمن الرحیم پلانٹ وارٹرز اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ نے اس کو تب ہر کام ہمارا شروع سے شام شروع صبح سے شام تک ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں پانی کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی لیونگ تھنگز جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا آج آگے سے پڑھیں گے پیش 55 سے وارٹر is brought to cities by canals اور pipelines it is stored in large chains وہاں سے یہ cities میں جو ہے وہ canals سے جو ہے پائپلائن کے ذریعے آتا ہے اور یہ large ٹینک میں ان کو store کیا جاتا ہے these tanks are called reserves water is filters and clean many times اس کو کئی دفعہ filter اور clean کیا جاتا ہے before it is piped into your houses آپ کے گھر تک پہنچنے کے لیے بڑے بڑے systems ہوتے ہیں water کے جہاں پہ پانی کو جو ہے وہ صاف ستھرا کیا جاتا ہے اور پھر وہ pipes کے ذریعے آپ کے گھروں تک آتا ہے یہ page 55 پہ آپ دیکھیں یہ پورا انہوں نے procedure تصویر بنائی ہوئی اس کی تصویر بھی کھینچی ہوئی یہ دیکھیں اب یہ اوپر جو آپ کے گھر کے ٹینک ہوتا ہے وہاں سے یہ پامپ کے ذریعے آپ کے washroom وغیرہ میں پانی آتا ہے یا آپ کے جو underground ٹینک ہوتے ہیں اس میں اس سے پانی اوپر جا کے بھر جاتا ہے یہ پورا سسٹم ہوتا ہے یہ آپ کے گھر کا یہ آپ page 55 پہ دیکھیں تو آپ کو جو ہے یہ سمجھ آ جائے گا ٹھیک ہے next page پہ آتے ہیں drinking water supply decreases when it rain less during the year اگر بارشیں کم ہوں تو پھر یہ پانی کی supply بھی تھوڑی سی slow ہو جاتی ہے کیونکہ پانی بارشوں کا پانی آتا ہے تو ہی دریاؤں میں سمندروں میں پانی جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے water in open lakes dries up due to the heat and sunlight دائرہ جو lakes وغیرہ میں سورج کی روشنی پڑتی ہے سورج کی گرمی جو پڑتی ہے وہ اس کو dry کر دیتی ہے تو اس کے لئے بارشوں کا ہونا بھی بہت ضروری ہے یہ اچھا خاصا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ کے گھر تک پانی پہنچ سکے we must take great care to save it اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کیوں save کریں اس کو ہم ضائع نہ کریں پہلے بھی میں نے کہا کہ اس کو ضائع نہ کریں بلکہ اس کو save کریں کہ آپ جو ہے نلکہ کھلا نہ رہنے دیں زیادہ دے tap کو کھلا نہ رہنے دیں اب ادھر کچھ rules بتا رہے ہیں کہ ان طریقوں سے ہم جو ہے پانی کو save کر سکتے ہیں never waste water پانی کو waste نہیں کرنا چاہیے turn off the tap after use اور جیسے ہی آپ use کر لیں tap فوراں بند کر دیجئے repair leaking taps immediately یعنی کہ اگر کئی گھر میں کوئی آپ کا tap یا کوئی pipeline خراب ہے تو اس کو فوراں جو ہے وہ صحیح کروا لیں use less water in dry summer season summer میں کیونکہ وہی بات ہے سورج کی گرمی زیادہ ہوتی ہے پانی کی shortage ہو جاتی ہے اس لئے اور احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے پانی do not throw anything into wells tank and rivers یہ تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ کہیں بھی کوئی چیز نہیں پھینکنی چاہیے چاہے وہ کوئی کوئاں ہو کوئی ٹینک ہو دریہ ہو یا بیسے بھی rappers وغیرہ کہیں پہ کوئی چیز نہیں پھینکنی چاہیے do not leave showers on for long period shower لیتے ہوئے بچوں کا دل کرتا ہے کہ وہ باہر نہ نکلیں لیکن shower بھی ہمیشہ چھوٹے تھوڑے وقت کے لیے لینا چاہیے جتنی آپ کو ضرورت ہے تاکہ آپ پانی کو safe کر چاہیے dirty water can make people safe جو گندہ پانی ہوتا ہے وہ ہمیں لوگوں کو بیمار کر دیتا ہے filter and boil water before drinking or using it ہمیں وہی filter بھی کرنا چاہیے boil بھی کرنا چاہیے پانی کو use کرنے سے پہلے do not drink water directly from tap river and boil بلکل directly tap وغیرہ سے پانی پینے کے بجائے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو boil کر کے filter کر کے پھر آپ اس کو پیئیں اب یہ forms of water بتا رہے ہیں forms of water page 57 پہ کہ پانی کے کون کتنی forms ہوتی ہیں there are three forms of water liquid solid ice and steam water water weepers three ہوتی ہیں water کی forms ایک ہے water in a liquid liquid form میں پھر when water is frozen it change into ice اگر آپ پانی کو freeze کریں گے تو وہ ice کی شکل بن جائے گا solid form میں آ جائے گا and when it is heated it change into steam and evaporates into water weepers اور اگر آپ اس کو گرم کریں گے تو وہ دھوہاں بن کے یا steam بن کے یا ذرات کے ذریعے وہ ہوا میں شامل ہو جائے گا یہ تین forms ہیں پانی کی اور نیچے پکچرز بنانی ہیں اگر آپ بنا سکتے ہیں تو یہ نیچے پکچرز بھی بنا لیں اس کی اور اب اس کی ایکسرسائز رہ گئی ہے انشاءاللہ نیکس ٹائم ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں fühعای بنا آپ آپ